اس لیے ضروری تھا ایک بیلنس آف پولیٹیکل فورسز چاہیے تھی ایسا نہ ہو کہ پیپل پارٹی کو واک آور مل جائے ٹوٹلی اور شک یہ تھا فوج کے ادارے میں کہ پیپل پارٹی کی جو حکومت آئے گی وہ امریکن ایجنڈے پہ کام کرے گی نیوکلئر پروگرام انفینش تھا اس وقت تک دیکھیں نا کشمیر میں جہاد جو تھا وہ اٹھ رہا تھا ابر رہا تھا افغانستان کا قضیہ ابھی تک ہتمی نتیجے تک نہیں پہنچا تھا سنہا لیکن میرے دیر پھٹا آئی ہیں اور آپ سے آکر انہوں نے بولا کہ اس سے پہلے میں اثر رہی تھی آپ نے یہ نہیں کہا انہوں نے دیکھیں نا میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے مارشاللہ کیوں نہیں لگایا اس وقت ہاں ہاں لیکن اتیو چیز ہم نے بیان کی ہیں اتنا موقع تھا آپ نے مارشاللہ کیوں نہیں لگایا تو ہم نے کہا کہ جی مارشاللہ لگانے میں ملک کو خطرات کا خدشہ تھا کیا اور ہم جمہوریت کو لانا چاہتے تھے اور تو پھر آئی جی آئی کیوں بنائی ہم نے کہا اگر آئی جی آئی نہ بناتے تو ہم الیکشن تک نہ پہنچ سکتے الیکشن کرانے کے بھی قابل نہ ہوتے گھر بھر ہو جاتی یہاں پہ تو انہوں نے قبول کر لیا انہوں نے کہا اچھا آپ نے جو بھی کیا میں آپ کی دلیل سے اتفاق کرتی ہوں لیکن کا شک کہ یہ آپ نے نہ بنائی ہوتی ہے اب یہ میرے لئے مشکل بن گئے سر ایسے اتنی پاپلر کیوں ہیں دنیا میں کہتے ہیں تین ایجنسیز یعنی یہ سی آئی اے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے یہودی بھائی ہیں ان کی جو ہیں اور پھر آپ آئی سر موٹیویشن اور ایڈیلوجیکل ڈائریکشن موٹیویشن بہت ہے نا فوج کا ڈسپلن اس کے علاوہ بھی دنیا بھر میں کچھ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کہتے ہیں انفرمیشن پہلے یہاں بہتی ہے دیکھیں وہ تو کیونکہ اسلام کے خلاف ایک جوش ہے اس وقت دنیا کے مغربی دنیا کے اندر تو وہ جوش جب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی حالی میں ایک جو ریپورٹ لکھی گئی جس کو ورلڈ ایٹ رسک کے نام دیا گیا چھ مہینے بائی پارٹیزن ریپورٹ بیٹھ کے اوبامہ کو یہ پیش کی گئی ہے کچھ دن پہلے اس کا کنکلوجن یہ ہے کہ کہ یہاں جا کے ساری سڑکیں ملتی ہیں تو پاکستان جو ہے وہ ہر طریقے پاکستان فوکس میں ہے پاکستان نظریاتی ہے پاکستان نیوکلی رہائی ہے پاکستان جو ہے اس کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے یعنی لڑنے مرنے کی صلاحیت ان لوگوں کے اندر موجود ہے اور پاکستان کے پاس خوراک میں خود کفیل ہے باوجود اس کے کہ شوقت عزیز نے پورا زور لگایا کہ ختم ہوئے ہائی آئی آئی ہمائیو سعید کیپ وچنگ اس فرمانی شو سر آپ اندر زبردست پیٹریٹ ہیں آپ مجھے بتا ہے بینظیر بھٹو نے یہ کیوں کہا کہ آپ بھی ایک ثریٹ ہیں ان کی نہیں وہ تو انہوں نے مجھے کہہ دیا مجھے جو بینظیر نے تو مجھے میرے ساتھ بہت اچھے تعلقاتے ہیں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اگر وہ آج ہوتی چاہے وہ وعدے کر کے امریکہ سے آئی تھی لیکن وہ وعدے نبھاتی کبھی اور ان کو بھی پتا تھا کہ یہ وعدے جو ہے نبھائیگی نہیں کیا وعدے تھے نیوکلر پوجیکٹ ختم کر دیں کیا تھا دیکھیں جو امریکہ کے جو بائیڈنگ ہے نا اسرائیل کو ایک خطرہ ہے امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا نیوکلر ہمارا جو ہے وہ نیوکلر پروگرام اسرائیل کے لیے خطرہ ہے اسرائیل نے ہمیشہ ہمیں اینیمی نمبر ون قرار دیا بینگوریاں سے لے کے گولڈا میئر اور پھر نتین یاہو تک ہر ایک آدمی نے یہ کہا پاکستان ہمارا اینیمی نمبر ون ہے انڈیا بھی نہیں ہے انڈیا کے لیے بھی نہیں ہے اسرائیل کے لیے اس لیے کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ ہم دونوں ایک نظریاتی ریاستیں ہیں اور یہ پاکستان اگر مضبوط اور طاقتور ہو گیا تو ایک دن اسرائیل کے لیے خطرہ ہو گیا ایک تاریخ ہے نا چودہ سو سال پہلے خیبر اور مدینہ اور وہ جو کمبینیشن ہے ابھی تک چل رہے ہوئے نہیں یہ ہمیشہ رہتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دور آتی رہتا ہے اصر ایک سوال جو دے رہا صاحب سے میں آگے پوچھا اتنے پوچھا بینیزیر بھٹو مرد کے لیے تھرائٹ لیے تھے صاحب کون تھرائٹ تھا کس سے مرادیہ بتا دیں آپ کون سے لوگ تھے کیا تھے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ میں تفتیل میں نہیں جارا یقینہ نندرونی ہاتھ اس کے اندر ہوں گے مجھے پھر انہوں نے پیغامات بھیجوائے تین ذرائع سے بہت 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 ذرائع کے ساتھ ان میں بہت پر آئے ہو جائے کہ آپ کا نام زبردستی میرے سے ڈلوایا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ کون ہے اور میں آپ کو آکے ایکسپلین کروں گی لیک می فینش دی کیمپین اگر آپ کا لاشٹ ان کا جلسہ دیکھیں تو شیوز گلوئنگ ویڈ ہیپینس کیونکہ وہ ڈیفائی کرنے کے موڈ میں انہوں نے ساری عمر جو دبائی تھی امریکہ دبا رہا تھا ان کو اکمال کرنے کی کوشش گیا انہوں نے نکل پڑی تھی اس میں سے بہر اس بات سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ اگر تو وہ بعد میں آکے فرنٹوئنگ گورنمنٹ کے اور ڈیل جو کہ انہوں نے کہا ٹوڑ گئی ہے پھر وہ چیف جسس کے گھر بھی گئیں شروع میں آتی ہی جیسے وہ کراچی لینڈ کی پہلے ہی دھماکہ ہو گیا تو وہ کیا تھا پھر اس میں اگر وہ اس کے دیکھے میں نے میں نے کہا وہ پلانٹیڈ ڈیوائز تھی اور مہترمان آباد میں مانا کہ وہ پلانٹیڈ ڈیوائز تھی خود کچھ حملہ نہیں تھا صحیح بیت اللہ مسعود کے اوپر ڈال دیا گیا بیت اللہ مسعود صاحب نے کہا کہ میرا کوئی تعلق بھی تو نہیں سر کہوں نے بیت اللہ مسعود دیتا بیت اللہ مسعود کوئن ہے اور یہ پھر کیوں پکڑ جاتی ہے اس کی ٹیلی فون کال ایک جن کو امریکہ استعمال کر رہا ہے ایک پاکستان کے خلاف اور ایک جو ہیں بچارے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جانے دو ہمیں وہاں پہ جو کام کرنا ہے وہ کرنے دو جو ہم پہلے سے کرتے آئے ہیں جو صحیح طالبان ہے جو یہ دو قسم کے طالبان ہیں امریکہ ان طالبان کو جن کو وہ استعمال کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے اور جو پاکستان کے محبتی ہیں ان کو اڑاتا ہے ستھوڑا ریورس پہ پہ سلتے ہیں دوہزار ایک نائن لیون اگر اس وقت آپ کنٹرول میں ہوتے ہیں تو آپ کے کیا سٹیپس ہوتے ہیں پرویز مشرف صاحب نے سترہ تاریخ کو جب فیصلہ کر چکے تو ایک کانفرنس بلائی میں تو ان کا استاد تھا میں ان کا کمانڈر بھی رہ چکا تھا اور میرے ساتھ بڑے ہی اچھے تھا لگاتے میرے گھر آنا جانا تھا مجھے بلائیا کہ آپ کنسلٹیشن کے لیے آئیے میں نے انکار کر دیا پورا زور لگایا انہوں نے کہ میں آ جاؤں میں نہیں گیا یہاں انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے تھے دوسرے دن وہ بھجوائے میرے پاس کہ ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں آئے میں نے کہا دیکھیں میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ ایک غلط اور شرم سار فیصلہ ہوا ہے اور اس کے نتائج آپ دیکھیں گے کیا نکلیں گے نہیں انہوں نے کہا جی امریکن اس طفعہ ہمارے ساتھ بڑے ٹھیک ٹھاک رہیں گے میں نے کہا کیا میں نہیں جانتا میرے سے بڑے ٹھیک 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 نہیں رہیں گے غلط کر رہے ہو تم نے غلط کام کر دیا تو تم ان کو اڈے مت فراہم کرنا کہ لے لے ہم اڈے نہیں فراہم کریں گے اچھا پہلے یہ بولا ہاں پہلے یہ بولا دیکھیں یہ میرے ریکارڈ کے اوپر ہے ارشاد حکانی کے کولم کے اندر چپا کہ جنرل حمیدگل اب تھوڑے سے اس کے اوپر مائلڈ ہوئے ہیں پہلے بہت زیادہ وہ صحیخ پا تھے کیونکہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے بیان دیا ہے کہ یہ فوج کا تو فیصلہ ہی نہیں ہے یہ تو چند جنرلوں نے فیصلہ پرویز مشرف نے ذاتی فیصلہ کیا سر پھر تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ مشرف صاحب ایک پلان کا حصہ تھا کہ ناٹی نائن میں وہ آئیں گے ایک میں واقع ہوگا دیکھیں یہ دیکھیں انتھنی زینی کی کتاب پڑھے جو سینٹ کام کے کمانڈر تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ پرویز مشرف کو ہم نے کہا کہ تم فکر نہ کرو ہم تمہیں قبول کروا دیں گے نواز شریف کو کہا کہ تم اڑا دو پرویز مشرف کو آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر میں کہا گیا تھا شاہباد شریف جب نیو یورک وزٹ کر رہے تھے ہم فوج کو نہیں آنے دے گے دوسری ایک طرف یہ بات کہہ رہے تھے یعنی نواز شریف کو آسفہ دے رہے تھے اگر آپ کچھ کر گزریں گے تو پروائی دیں ہائی ڈس اس گوشتہ انساری پریز کیپ وچن اس فرمانی شو